میرے ہاتھ میں ایف آئیر کی کوپی ہے یہ ایف آئیر کی کوپی کس کی ہے آپ کو ہم جانکاری دیتے ہیں اس وقت میں سمستی پور کے گرام پنچائت کانو بسن پور میں ہوں جہاں پر پنکج کے پریجنوں سے ملنے کے لیے آئے ہوئے ہیں میرے ساتھ دیکھیں گے تو پنکج جی کے پتا جی ہیں للیت جی ان سے ہم جانتے ہیں کہ آخر اس گھٹنا کو لے کر کے ان کی کیا پرتی کریا ہے کس پرکار سے اس گھٹنا کو انجام دیا گیا تھا اور آج تیرہوے دن ہے اور تیرہوہ دن کیا کچھ ہوا ہے اس کیس پر ساری جانکاری کے لیے ہم سیدھے کانو بسن پور پنچائت پہنچے ہیں سب سے پہلے اچھا بتائیں کہ آج تیرہ دن ختم ہونے کو ہے کیا کچھ کارروائی ہوئی ہے پہلے وہ بتائیں کچھ نہیں ہوا کچھ نہیں ہوا کچھ کانو کارروائی نہیں ہوا کتنے لوگوں کے گرفتاری ہوئے تک دو آدمی کے ہوا تھا ایک عبدیش جی کا لڑکا کو اور ایک لڑکی کو جس میں ایک کو بیل ہو گیا اب کس طریقے سے بیل ہوا مجھے پتا نہیں ہے لڑکی ناوالک بتائے جا رہی ہے جو اس کو لیے تھی بھی کانون ہے جیل ہے سب کچھ ہے لیکن اب کس طرح کے سے ہو گیا اس کی بارے جانکاری نہیں ہے پوسٹ مارٹم ریپورٹ ملا آپ کو نہیں ابھی تک نہیں ملا ہے سپرو ویزن کے لئے کوئی لوگ آئے یہاں پر نہیں کوئی نہیں آئے ہے موکھیا کے طرف سے پانچائتہ اسطر پر کوئی جو پردنی دی ہے آپ کی باس پہنچے اوم آئے تھے دو تین در روز آئے تھے ایک دن جس دن پپو جادا آئے تھے اس دن آئے تھے ایک دن گھٹنا اسطر پر آئے تھے ایک دن آور ملنے آئے تھے کل سمستی پور بھی گئے تھے کوئی کام سے ملنے کے لئے کیس کو لے کر آپ نے سمستی پور ایس پی سے باتیں کی تھی نہیں بات کیے ہیں ہم گریب آدمی ہیں بچے کو کریا کرم کے لئے اتھی رکھے ہوئے تھے اس کر کے کہوں نہیں جا پائے ہیں تو اب آپ نے سنا باتیں ہم زاری رکھیں گے لیکن پہلے آپ بات کو سنیے تیرہ دن آج ہے اور آج تیرہ دن ختم ہو جائیں گے ابھی تک اس کیس پر کارروائی کے نام پر صرف ایک ویکتی کے گرفتاری ہوئی ہے باقی ایک لڑکی جو پنکز کی پڑے میں کا بتائی جا رہی ہے سونی کماری اس کی بھی گرفتاری ہوئی تھی لیکن نوالی گھونے کے ویسے اسے بیل مل گئی یا پھر اسے چھوڑ دیا گیا وہ گھڑ پر ہے باقی لڑکی کے جو بھائی ہیں ان کی گرفتاری ہوئی ہے اور وہ جیل گئے ہیں میرے ہاتھ میں ایفائر کی کوپی ہے اس میں لکھا ہے کہ پانچ ویکتیوں نے پنکز کو بلائی تھا اور پھر بلائی تو اسے لڑکی کا بھائی ہے اس نے بلائی تھا باقی پانچ نامجد ہے اس میں اور پانچ اگیات اگیات یعنی کل ملا کر آپ دیکھیں تو دس آدمی دس گیارہ آدمی کا نام اس میں درشایا گیا ہے جس میں ابھی تک کارروائی کے نام پر صرف ایک ویکتی کی گرفتاری ہوئی ہے تیرہ دن ختم ہونے کو ہے ابھی تک ان کو پوسٹ مارٹم ریپورٹ ہاتھ میں نہیں ملی ہے پوسٹ مارٹم ریپورٹ سنسیٹیو ریپورٹ ہوتا ہے جو چوبیس گھنٹے کے بعد انہیں ملنا چاہیے یا بھی پولیس کے پاس بھی ہونا چاہیے پہنچ جانا چاہیے تھا لیکن ابھی تک خانپور تھانا جو پڑھتا یہاں پر ان کے پاس پوسٹ مارٹم ریپورٹ نہیں پہنچا ہے میری بات ابھی ہوئی تھی تھانا دیکھشت سے تو ان کا کہنا تھا کہ ابھی تک پوسٹ مارٹم ریپورٹ بھی ہمارے پاس نہیں پہنچا ہے تو اب سمجھئے کہ کس پرکار سے اس کیس کو ہلکے ملیا جا رہا ہے ہم چیتہ سے جانتے ہیں کہ آخر اس راپ میں کیا ہوا تھا اور کس پرکار سے پنکج کو بلائے گیا تھا اور اس کی اگلی صبح اس کی لاش ہائی ٹینشن تار کے ٹاور سے لٹکی پڑی تھی اس دن کیا ہوا تھا پوری بات بتائی مجھے دیکھیں وہ کچھ گانا ہونا لڑکی لکھتی تھی پنکج جو ایسے اس کو گاتا ہوتا تھا ایک دو چائنل بھی اس کا نکل گیا تھا گانا کو جب موائل پر گانا نکلا تب ہم لوگ جنکاری ہوا دونوں گوٹا کے سمپرک ہی ہے اور گانا وہ لکھتی ہے یہ گاتا ہے اس کے بعد بیچ میں ان کی ماں بھی آئی ایک دن گھر پر کہنے کے لیے جو لڑکا کو سمحال لو نے تو ہتیا کروا دیں گے ہم کہے ٹھیک ہے میرا لڑکا آ رہا ہے تو اس کو بولیں گے جو اپنا گانا تنہ کا معاملہ چھوڑ دو مطلب اس کی ماں آئے تھی دھمکی دینے کے لیے کہ ہتیا کروا دیں گے کیوں آئی تھی بولنے کے لیے مطلب گانا جب اس کی بیٹی لکھ رہی ہے یہ اس کو گا رہے ہیں تو اس پہ وہ دھمکی دینے کیوں آئے کیا واجہ تھی یہ سب ہو جاؤں نہیں بتائی سیدھے وہ ملی اور ہم کو بولی جیسے سے بات ہے سیتو اپنا لڑکا کو سمحال لو نے تو ہتیا کروا دیں ایسی بات تو نہیں ہے کہ پنکج اس کے بیٹی سے محبت کرتا تھا اور یہ وجہ تھا کہ اس کو راست نہیں آ رہی تھی اب دیکھئے وہ تو سنیے جانیں گی اور میرا پنکج جانے گا بیچ میں تو ہم لوگ کو کچھ بتایا نہیں نہ لڑکی والے لڑکی کا پورا پلیوار جانتا اس کی بڑی لڑکی بھی جانتی ہے اب دیسرائی کی پتنی بھی جانتی ہے اب دیسرائی بھی جانتا ہے پورا فیملی اس کو جانتا ہے جو باتشیت کر رہا تھا اور گانا تانا کی سب جو ایسے معاملہ وہ پورا جانتا تھا اس کے بعد کیا وہ اس رات اس کے بعد جو ایسے نو بجے میں نو آ دس کے بیچ میں جو ایسے اب دیسرائی کی لڑکا کوکلڈایا ہے بلا کے لے گیا چلو کنو پرگرام میں جانا ہے ہم سوچے چلو یہ سب گانا انہاں سکھتا ہے گاتا ہوتا ہے لے گیا بلا کے اسی پر رہ گئے ہم اس کے بعد چار بجے میں گئے ان کے ہاں ہم چلو پنکج کو دیکھتے ہیں چار بجے سبح میں یہ جو آپ بتا رہے ہیں آپ کب کی بات ہے یہ گیارہ تاریخ کی بات ہے ہاں اگارہ کو رات میں بلا کے لے گیا تھا اور جو ایسے اگارہ کو بھور میں ہم جو ہے انہاں پہنچے تھے مطلب گیارہ تاریخ کی رات کو شام کے چار بجے بھور میں بھور میں گیارہ تاریخ کی سبح میں اچھا مطلب گیارہ کتنے بجے ہاں سے نو بجے رات میں ملے گئے تھے نو بجے رات میں نو دس کے بیچ ملے گیا تھا سب گیارہ تاریخ گیارہ اگست کی رات کو نو دس بجے رات کو اس کا جو لڑکی کا بھائی کوکیلی آدم وہ بھولا کر لے گئے تھے آپ گیارہ تاریخ کو نہیں آپ بارہ تاریخ کو صبح میں ان کے پاس پہنچیں چار بجے بھور میں پہنچیں ان کے یہاں کہاں ہے تو بولے ہے لڑکا کہوں ہے لڑکا اس کے بعد سبیر میں پانچ بجے اور سبا پانچ بجے کی اسی طرح میں جو ہے اسے ہم کو گرامین لوگ کہنے آیا اس کو تو مہر کا ٹینگ دینے لڑکا ہے تو پھر کہاں ہے آپ سے ملے نہیں دیا اسے انہیں ملے کہا بھیج رہے ہیں اس کے بعد پانچ بجے میں جنکاری ہوئی گرامین سے تم کو لڑکا کو تو مہر کا ٹینگ دیا یہاں سے گئے دیکھیں سوچی جس پرکار سے چچا جی بتا رہے ہیں کہ سونی کماری کا جو بڑا بھائی کوکیل یادب ہے وہ گیارہ اگست کی رات کو لگوگ نو سے دس بجے کی بیچ یہاں پر یہاں سے بلا کر لے گئے اپنے گھر اگلی صبح یعنی کی بارہ اگست کی صبح ساڑھے چار بجے کا سپاس جب وہ لوٹ کر یہاں پر نہیں آئے تو چچا گئے ان کے پاس دیکھنے کے لیے پوچھنے کے لیے کہ آخر پنکز کہاں ہے رات نہیں لوٹا ہے اس کے بعد ان کا کہنا تھا کہ لڑکا یہی پر ہے پنکز یہی پر ہے آپ کو بھیج دیتے ہیں آپ جائیے اور جیسے وہاں سے اپنے گھر کو آئے کہ ان کو پتا چلا کہ کوئی گرامر کے جو لوگ ہیں انہوں نے بتایا ان کو کہ آپ کا لڑکا جو شب ہے ہائی ٹینشن تار کے ٹاور سے لٹکا پڑا ہے پورا معاملہ یہ ہے اس کے بعد کیا کچھ ہوا لڑکی میسیج بھی کرتی ہے وہی نو دوس کے بیچ میں میسیج بھی کر رہی ہے میرے بڑی لڑکی کی موبائل پر جو دیدی پنکز کہاں ہے صبح سے بات نہیں ہوئی ہے اور ایک میسیج آور بھیجا تھا ہم تو پڑھے لکے ہیں انہیں دو میسیج بھی آئی تھی اگارہے کو رات میں مطلب گیرہ تاریخ کی رات کو جب یہاں سے بلا کر کے لے گئے تو میسیج کرتی ہے کہ لڑکی کرتی ہے کہ کہاں ہے پنکز ابھی تک آیا نہیں نہیں بات نہیں ہو رہی ہے میرے لڑکی کی موبائل پر کی سونی مجھے پنکز کہاں ہے بات نہیں ہو رہی ہے سب سے ایسا تو نہیں کہ لڑکی کو کچھ پتا ہی نہیں تھا جو یہاں سے اس کا بھائی تو لے گیا بلا کر مجھے بچا ہو جائے گا ہم کہیں گے پنکز کہاں ہے مجھ سے بات نہیں ہو رہی ہے دو باتیں ہوتی ہو سکتی ہے یا تو اس کو پتا نہیں ہوگا اس کا بھائی نے بلا کر لے گیا اور پھر اس نے کھیل کر دیا یا پھر لڑکی بچنے کے لیے ہے نا وہ یہ لکھ کر کے بھیج رہی ہے کہ چلو ہم یہ لکھ دیں گے کہ کل ہو کر کہ ہم سے پولیس پوسلاس نہیں کرے گی ہم دوشی ٹھڑائنے جائیں گے دیکھیں یہ صرف سوچنے کی وشہ ہے باقی جانس پولیس کر رہی ہے اور جلدی سمستی پور پولیس اس پورے پرکرن پر پہنچ جائے گی اور جو بھی ہتھیارے ہوں گے وہاں تک تو پہنچے گی لیکن جب باتیں نکل کے سامنے آتی ہے تو اس پر منتھن کرنا بہت ضروری ہے کہ کس پرکار سے اسے ایک منپلیٹ کر کے بہلا فسلا کر منگرند بنا کر اسے وہاں پر لے جائے گیا ہے اور پھر کس طرح سے شڑینت رجھ کر اس کی ہتھیار کر دی گئی ہے اب آپ کیا کریں گے ابھی تک پولیس کی اور سے جو کارروائی ہو رہی ہے اس پر خوش ہیں آپ خوش ہے وہ جب پھنچلہ اور کیا کہتا ہے نیا دلا دیں گے تب ہی نہیں خوش ہوگے ابھی تک تو کوئی سنوائی نہیں ہے تیرہ دن ہو گیا پپو جاد اب آئے تھے بھروسہ دیکھے گئے ہیں یہ ہم پھنسلہ کروا کے چھوڑیں گے دیکھئے ان پر بھروسہ ہے انہی کو بھروسہ پڑھا ہے کوئی تو ساتھ دینے والا ہے نہیں اس کیس کو لے کر کہاں کہاں پہنچے آپ ابھی تک ہم کہوں نہیں گئے ہیں گریب آدمی ہے انہوں پرے لکھے ہیں کہاں ہم کیس کے لے کر بھٹکیں کوئی ساتھ دینے والا ہے نہیں اس دیش میں کس پرکار سے کانون کام کرتا ہے یہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے آپ اسے بہت خوبی افغت ہے لیکن جس پرکار سے ہتیا کانڈ کو ہتیا کو پولیس پرساشن لے رہی ہے اور جس سلو لی طریقے سے کام کر رہی ہے کہیں کہیں سوال کے گھیرے میں ہے تیرہ دن گزر گئے ہیں ابھی تک انہیں پوسٹ مارٹم ریپورٹ نہیں ملا ہے نہ ہی پولیس کے پاس پوسٹ مارٹم ریپورٹ ابھی تک پہنچا ہے اس کے علاوہ ابھی تک سپر ویجن کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ ابھی تک نہیں ہوا ہے حالانکہ پولیس یہ کہتی ہے کہ ایک مہنے کے اندر ہم سپر ویجن کر لیں گے لیکن ابھی تک سپر ویجن کی باتیں سامنے نہیں آ رہی ہے تھانہ دیکش سے باتیں کرتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ آپ سپی اور ڈی ایس پی سے بات کرئے یہ بولتے ہیں تھانہ دیکش جی تو تھانہ دیکش سے باتیں ہوتی ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہم آتھرائزڈ نہیں ہیں اس کا جواب دینے کے لیے سیدھا آپ سپی اور ڈی ایس پی سے باتیں کرئے غریب آدمی ہے پڑھے لکھے کم ہیں اور سب سے دکھ کی بات ہے کہ پنکج کمار ایک لوٹا لڑکا تھا ان کا چار بیٹی میں ایک بیٹا پنکج کمار تھا اب سوچئے کہ ایسے ماں باپ پر کیا بیت رہی ہوگی اور ان کا بھوشش کیا ہوگا بیٹیاں ہیں کل شادی ہو کر تو پڑھے ہو جائیں گی باقی ان کا جو بھوشش ہے وہ کیا ہوگا جرہ سوچئے اور ہم چچا سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم پترکاریتا طرف سے ہم سے جو کچھ ہو سکے مدد کرنے کا ان کی بات کو جہاں تک پہنچانے کا مدد ہو سکے ہم میں اوشش کروں گا اور میں آخر تک ان کا سپورٹ کروں گا ساتھ دوں گا کچھ لوگ ایسے ہیں جو سوال کرتے ہیں کہ امران جی آپ جو آروپی پکش ہے ان سے کیوں نہیں پوچھتے ہیں ان کی رائے کیوں نہیں لیتے ہیں مسورہ کیوں نہیں لیتے ہیں ان سے سوال کیوں نہیں کرتے ہیں کہ آپ آپ کیسے ہیں آپ پر کیا بیٹھ رہی ہوگی کیا بیٹھتی ہے آپ کو کوئی دیکھنے والا کیوں نہیں ہے مطلب بہت لوگوں کا مانا ہے کہ ان کی بھی بات سنیے اور رکھئے لیکن میرا ایک صدحانت ہے آج تک میں نے قاتل کرنا تو ساتھ دیا ہے اور نہ ہے ان سے کوئی باتیں پوچھی ہے کانون کے سمکش وہ اپنے باتیں رکھیں گے وہاں سے ہم بات کو اٹھا سکتے ہیں لیکن ان سے ہم سیدھے طور پر پوچھنے کے لئے نہیں پہنچیں گے کہ آپ نے اس کو کیسے مارا کیوں مارا یا پھر آپ کو فتصہیت جا رہا ہے کیا اپنے دوش ہے یہ سوال ہم بلکل بھی نہیں کریں گے ہم ان سے سوال کریں گے جو پریت پریوار ہے جن کے ساتھ انجائے ہوا ہے ظلم ہوا ہے ان کے ساتھ ہمیشہ ہم کھڑا ہیں آگے بھی کھڑا رہیں گے باقی اس پریکرن پر آپ کی کیا پرتکریا ہے کمنٹ باکس میں لکھ کر ضرور بتائیں ہم چاہیں گے کہ اس ویڈیو کو ادھک سے دھک شیئر کر رہتا کہ باقی لوگوں تک جان کارے پہنچ پائے فیلال کے لئے مجھے امران کو اور کیمرہ پرسند آزاد کو دیجئے یہیں پر رہی سازد نمسکر